انسان اس کائنات میں سب سے عالی مخلوق بنائی گئی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقُوِينَ کہ میں اے میرے بندے تم اس سب سے خوبصورت بنائے جب اللہ ساری کائنات کے بنانے کا ذکر کرتا ہے نا تو اپنا تعرف کراتا ہے رب العالمین کے ساتھ جب صرف انسان کی پیدائیس کا ذکر کرتا ہے تو اپنا تعرف کراتا ہے احسن الخالقین کے ساتھ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تمہارا رب اللہ ہے کون ہے؟ الَّذِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ ثُمَّ السَّوَا عَلَى الْعَرْضِ اب اللہ ساری کائنات کو ذکر کرنے لگا ہے تمہارا رب اللہ کون؟ جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنا کے عرض کے استعوا کیا پھر یغش اللیل النہار دن رات کا نظام چلائے ہیں یطلبہو حفیقہ دن رات آگے پیشے اور کیا الشنس سورج والقمر جان والنجون ستارے مسخرات ان بے امر یہ سب کے سب اللہ کے تابع اور غلام علالہ الخلق سنو ساری چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے والعمر اور سنو ساری حکومت کا مالک صرف اللہ ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بڑا برکت والا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ یہاں کہا رَبُّ الْعَالَمِينَ اور اس میں اللہ تعالی نے زمین سے لے کر آسمان جنت دوزخ اور آسمان جنت دوزخ اور ساری حکومت کا مالکت والا ہے ہر شیئے کی تخلیق کے ساتھ اپنا تعرف پر آیا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ اور جب صرف مجھے ذکر کیا آپ کو ذکر کیا انسان کو ذکر کیا کہ صرف یہاں اللہ بتائے گا کہ میں نے انسان کو بنائے ہے تو اللہ یوں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْقِينَ امرِ بَندِ اے انسان من کو میں مٹی سے نکالا مٹی سے بنایا ثم جعلناہ نُبْسَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ فَرْ تُجھے مان کے پیٹ میں نُبْسَةً بنا کر ٹھیکانا دیا ثم خَلَقْنَا نُبْسَةً عَلَحَاب پر اسے جیوک میں بدلا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً پھر اسے لوتھنے میں بدلا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا پھر اس میں ہرڈیوں کو پرویا فَقَسَوْنَا لِعِظَامًا لِحْمًا پھر ہرڈیوں پر گوشت کو شڑھایا ثم انشعناہ خلقا آخر پھر اسے مان کے پیٹ میں ہی بڑی خوبصورت تصویر دی شکل دی روح ڈالی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دیکھا تمہارا رب کتنا خوبصورت بنانے والا ہے کتنا خوبصورت ہے تمہارا رب کہ تمہیں سب سے خوبصورت بنائے ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ اے میرے بندے تو یہ سب سے خوبصورت بنائے ہے ساری کائنات تمہارے تابع کر دی ہے ساری کائنات تمہارے لئے بنا دی ہے اللہ اپنی ذات میں نہ مکان نہ زمان نہ اسے مکان کی ضرورت نہ زمان کی ضرورت لا يحوی ہے مکان کسی مکان میں نہیں لا يستملل علیہ زمان کسی زمان میں نہیں لا تاخذہ سنہ وہ اونگتہ نہیں ولا نوم وہ سوتہ نہیں لَهُمَا فِي السَّمَاوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری کائنات اسی ہے اپنی ذات میں کیسا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ ایک اکیلہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی آگے پیچھے رشتہ ہے مَتَّخَلَا صَاحِبَا بی بی کوئی نہیں کوئی بیٹا ہے وَلَا وَلَدَا کوئی بیٹا کوئی نہیں اس کے ساتھ ٹکر کا کوئی اور رب بھی ہے مَا كَانَ مَا هُو مِنْ اِلَاہَ اس کے ساتھ اور کوئی ٹکر کا خدا ہے نہیں اگر ہوتا تو اللہ دلیل دے رہا ہے اگر ہوتا تو تم دیکھ لیتے کیسے کہ طاقت کا دستور ہے کہ یہ طاقت سے ٹکراتی ہے تو نہیں سکتا یہ طاقت کا قانون ہے کہ یہ طاقت سے ٹکراتی ہے اس کے بغیر یہ رہنے دو طاقتیں ہوں گے ٹکرائیں گی تو میرا اللہ کہتا ہے اگر تمہارے اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا اِذَا لَّذَهَوَ كُلُّ اِلَاہِمْ بِمَا خَلَقْ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ پھر یہ ہوتا کہ تمہیں خبر ملتی صاحبال والوں کو کہ آج ترہی سا عزمان تے ہی خدا لے گئے تے دوے چار دعا لے گئے پھر تمہیں یہ خبر ملتی اور پھر تمہیں پتا چلتا کہ آج ہیک اللہ ہار گئے دعا اللہ جیتے گئے ہے کہ آپ پر سے انہیں لڑائی بڑی ہوئی ہے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقَّ میں نے تمہیں کائنات نہیں دکھائی حل ترامن فطور کہیں کسی جگہ کوئی خلل آیا ہو کوئی تور پھوڑ آئی ہو تم مرجع البصر دوربینیں لگاؤ ان آنکھوں سے دیکھو دوربینوں سے دیکھو خلائی دوربینوں سے دیکھو کہیں تو مجھے دیکھاؤ کہ یا اللہ اے کم خراب ہو گیا ہے کہ دیکھو دیکھو کر رہتائیں یَنْ قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خاصِ اَنْ وَهُوَ حَسِير تیری نظریں ناکام واپس لوٹیں گی اور اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں دکھا سکتی نہیں دکھا سکتی زمین سے لے کر آسمان تک سکھ خزانوں کا مالک اللہ تعالی ہے لِلَّهِ خَزَانُ السَّمَا وَاچِوَ الْأَرْضِ زمین سے لے کر آسمان تک صرف فیصلہ کرنے والا اکیلہ اللہ ہے يُدُبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ پھر زمین سے لے کر آسمان تک حکومت کرنے والا صرف اکیلہ اللہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد یعنی قیدو احد ہے آہد کس کو کہتے ہیں ایک ہے واحد ایک ہے احد واحد کہتے ہیں اکیلے کو اور احد کہتے ہیں جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں اس گھر کا واحد مالک ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ صحیح جملہ ہے اگر میں یہ کہوں میں اس گھر کا احد مالک ہوں تو یہ جملہ غلط ہو گیا ہے احد اللہ ہے سمت اللہ ہے وہ اپنے کرنے میں جو چاہے کر دے وہ روکنے میں جو چاہے روک دے اٹھائے گرا نہ سکے میں سبب کا محتاج ہوں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں میں اپنے وجود میں آنے کے لئے سبب کا محتاج ہوں وہ وجود میں لانے کے لئے کسی سبب شکل کا محتاج نہیں ہے مٹی پہ تجلی ڈالی اور آدم بنا دیا اور آدم کی پسلی سے عورت کو بنا کے بڑھنا اس کی ماں نہ باپ ہوا کو مرد کی پسلی سے نکال کے دکھا دیا اور پھر صدیوں نے پدھنے کتنے زمانوں کے بعد اللہ کی ایک پاک بندی ہے مریم وہ اپنے کمرے میں ہے تیر دم ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے وہ انسان نے وہ فرشتہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیَا جِبْرِیل انسانی شکل میں آتا ہے اور پاک بندی مریم کہتی ہے اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَا میں اللہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہوں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تیرے شر سے میرے پاس کیا کرنے آیا ہے میں عرضہ تو مرد صوف او آگے کہتے ہیں مریم درو نہیں میں مرد نہیں ہوں تو کون ہے تَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ میں تو فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا سَكِيَا تیرے رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے آگے مریم بولتی ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامِ مجھے بیٹا ہو سکتا ہے لم يمسسنی بشر میری شادی کوئی نہیں وَلَمْ أَكُو بَغِيَا میں ناپاک عورت نہیں اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے وہ نکاح ہے تو لم يمسسنی بشر مجھے کہ میرا نکاح نہیں ہوا اور دوسرا زنا ہے وَلَمْ أَكُو بَغِيَا وہ ہو نہیں سکتا مجھ سے تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے تو آگے جبریل کہتا ہے کیا کہتا ہے مریم یہ کوئی مسئلہ ہے مریم یہ کوئی مسئلہ ہے مریم تیرے رب کے لئے بات ہی کوئی نہیں ہے وَلَنَجَعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وہ تیرے رب کی نشانی ہوگا وَكَانَ أَمْرًا مَقْغِيَا وَتیرے رب حسلہ کر چکا ہے اب جبریل آگے بڑھے وہ پیشے ہٹھائیں پیشے دیوار آگئے وہ دیوار کے ساتھ لکھ کے سہمیں کھڑی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گھبراو نہیں تو ادھر دیکھو یہاں سے پکڑا یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگا ہے یہاں سے پکڑا یہ آستین اور یہاں دور سے فوق ماری فوقتے حمل رکی تا لگ لیکن شین شاہ احد اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَد فَعَالُ لِمَا يُرِيد کہ بتاؤ جنہیں کہ تیرا رب جب کرتا ہے کسی سبب کا محتاج نہیں ادھر پھونک ہوئی فَحَمَلَتُهُ فوراً حمل ہوا اور حمل ٹھہرتے ہی پورا نو مہینے کا بچہ بنا فَانْتَبَغَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَا انہیں دون لگائی اور ایک دور جگہ میں پہنچیں فَعَجَاءَهَ الْمَخَاب پھر درد زید شروع ہوا اِلَى جِبْعِ نَخْلَ ایک خجور کے تنے سے تیک لگائی تیک لگائی ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہا ہائے یا لیتنی مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَ مَنْسِيَا ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا لوگ آنا بھی دنیا میں بھول جاتے میں کیسے جاؤں شہر کس کو مو دکھاؤں کس کس کو یقین دلاؤں تو جمریل دوبارہ آیا اب سامنے نہیں آیا چونکہ اب پردے کی حالت ٹھیک نہیں ہے فَنَادَاهَ مِنْ تَحْتِهَا پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے فَنَادَاهَ مِنْ تَحْتِهَا اللَّا تَحْزَنِ قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِیَا مریم اپنی بدنامی کا غم نہ کر تیرا نام بہت اونچہ ہونے والا ہے یہ ابھی تیرے لیے تیرے رب نے چشمہ جاری ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر چشمہ جاری ہو گیا ساتھی چشمہ اور پھر کہا بَحُزِّئِ الْيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ جِجِسْتَنے سے تُنَرْ ٹھیک لگائی ہو یزا اس کو ہلاو تو سئی جب ہلایا نا تو ساقِتَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا تو خجور کو اوپر سے کٹو تو یہ واحد درخت ہے جو مر جاتا ہے باقی درخت کو اوپر سے کٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکال لیتا ہے دنیا کا واحد درخت ہے خجور اوپر سے کٹو تو انسان کی طرح ختم سر گیا ختم تو جب انہوں نے ہلایا نا تو اس کے اوپر سے ترو تازہ خجوریں ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگیں تو مریم حیران ہوکی دیکھنے لگیں کہ خوشک تنے سے خجور کیسے آئی تو جبریل بولے مریم دیکھا جس رب نے خوشک تنے سے خجور دی اسی نے تمہیں شادی اور مرد کے بغیر بیٹا عطا کر دیا فَقُلِي وَشْرِبِي وَقَرِّي حَيْنَا خَابِ سَئِ بِي بِسَئِ اور اتمنان رکھ اور جا اب شہر اور شہر آئے گا عمرڈ کے اور وہ کہیں گے یہ تُو نے کیا کیا تو تُو نے کہنا ہے اِنِّي نَغَرْطُ لِلْرَحْمَنِ سُوْمَ فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِیَا میرا آج روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی میرے بچے سے بات کرو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ بنو اسرائل کی شریعت کتنی عوقی تھی کہ روزے میں بول پڑھیں سچ بھی بولیں تو روزہ ٹوٹ جائے کھایا کچھ نہیں بولیں بول لیں پر روزہ ٹوٹ گیا اور ہماری شریعت کتنی آسان ہے دورہ دن بامیں جو مرضیہ کھی جاؤ روزہ باقی ہے روزہ باقی ہے اللہ کی کرم نوازی ہے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تفیل فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ بچے کو لے کر آئیں شہر میں یا مریم لقد جیت شیئن فریعا اری مریم مو کالا کر دیا یا اخت حارون اے حارون کی بین مَا كَانَ أَبُو كِمْرَأَصَو چرا باپ تو ایسے نہیں تھا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَعِيَا تیری ماں تو ایسی نہیں تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو انہیں یوں انگلی رکھتی ہونٹوں پر اور یوں اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ کہنے لگے بچے سے کیسے بات کریں جو پنگھوڑے میں ہے لیکن اصل مراد یہ ہے وہ جی کہنے لگے مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا جو جرم جو کیا تھا تو کوئی ایسا بہانہ تو بناتی کہ ساڑی سمجھے چوئے آ جاندہ بھئی تو سانوا کے ہیں میری شادی ہو گئی میری خفیہ شادی ہو گئی ہے اے اسے جو بچوں آیا ایک ہی آکھ جانے میں بالنا لگل کرئیے ابھی ان کا یہ شور تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے سپیکر میں میں گونج رہا ہوں جعلنی نبی و جعلنی مبارک اینما كنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حی وبرن بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقی والسلام علی يوم ولدت و يوم اموت و يوم ابعث حی اتنی لمبی تقریر ایسا علیہ السلام نے فرمائی اینی عبداللہ سنو سنو می اللاک بندانہو می اللاک بندانیو می اللاک بندانہو آتانی الكتاب مجھ مرمیرا لنے کتاب دی و جعلنی نبی اور مجھے نبی بنایا و جعلنی مبارک اور مجھے برکت والا بنایا اور اوصانی بالصلاة والزکاة ما دم توحی اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا وبرن بوالدتی اور اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا ولم يجعلنی جبارا شقی اور میرے رب نے مجھém بھی نہیں بنایا کبت بخت بھی نہیں بنایا والسلام علی میری اوپر سلامتی رہیگی یوم اموت جسن مرنگا ویوم اوبعہ صحیح جسن ابحای جاونگا والسلام علی یوم ولد جسن پابا ہوا سلامتی ویوم اموت جسن مرنگا سلامتی ویوم اوبعہ صحیح جسن ابحاون جاونگا سلامتی فرالانا کہا ذالک عیسى ابن مریم قول الحق اللذی فیه يمترون یہ ہے عیسى مریم کا بیٹا جسے تم نے میرا بیٹا بنا دیا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے خزانیں اس کے ہوایں اس کی زمین اس کی آسمان اس کا بلندیاں اللہ نے بنائی پستیاں اللہ نے بنائی روانی اللہ نے بنائی لطافت ہوا کو اللہ نے دی سام کو بھنکار اللہ نے دی اقاق کو اڑانا اللہ نے دی ہاتھی کو سونڈا اللہ نے دی چھنٹے کو کتار بنانا اللہ نے سکھایا نطفے پہ تجلیو ڈال کے یہ شکلیں میرے اللہ نے بنائی گوشت کے لوٹھڑے کو بولنا میرے اللہ تعالی نے سکھایا رات کے اندھیرے ہیں تو اللہ لائیا دن کے اجالے ہیں تو اللہ لائیا الم نجھہ لِلْ ارد مِحَادا والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ صَبْعًا شِدَادا وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَى جَوْوَحَاجًا وَانْذَلْنَا مِنَا مِنَا الْمُعْصِرَاتِ مَا اَنْخَجَاجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتَا وَجْعَلْنَا الْفَافَا میرا رب اپنے قزرتیں بتاکا ہے تم نے زمین بھی شائعیا تمہارے اللہ نے تم نے آسمان اٹھایا تمہارے اللہ نے نقصے سے مرد عورت اللہ نے بنایا یا تم نے سچاند کو سورج کو آگ دی تم نے یا اللہ نے سات آسمان بلند کی تم نے یا اللہ نے بادنوں سے پانی برسایا تم نے یا اللہ نے اللہ لائے یا تم لے کر آئے اللہ لائے یا تم لے کر آئے اور دن کو روشن کیا تم نے یا تمہارے رب نے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق بھی تیرے اللہ کا ہے مغرب بھی تیرے اللہ کا ہے اَنَمَا تُوَلُّو فَخَمَّ بَجْهُ اللَّهِ جدر دیکھو گئے اللہ سامنے ہے جدر دیکھو گئے اللہ سامنے ہے وہ غائب نہیں وہ دور نہیں ہاں عجب بات ہے دور اتنے ہے کہ ارش بھی اس کا مکان نہیں ہے بولا مکان لا زمان ہے اور قریب اتنا ہے قریب اتنا ہے کہ اقرب علیہ من حبل الورید میری شارق سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ فُقَارُو میں سُنُوگا بُلَاؤو میں آؤں گا یہ ضرور نہیں کہ تم متقی بن کے فکار ہوگے تو میں لبیک کہوں گا تم گناہ میں دوب کر بھی کہو گے یا اللہ تو میں کہوں گا لبیک لبیک یہ عبدی لبیک لبیک یہ عبدی تم ساری جان پہ ظلم کر کے بھی پکار ہوگو تو میں کہوں گا لبیک لبیک ایک بت پرست تھا وہ ستر سال کہتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم ایک دن اس کے مو سے نکلا مو سے غلطی سے نکلا اوہ زبان ایمیں غطہ کھا گئے یا سمد یا سمد سمد سنم دی بجائے سمد یا سمد یا سمد تو اللہ تعالی نے عرشوں سے کہا لبیک 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 یا عبدی میرا بندہ میں حاضر میں حاضر تو فرشتوں نے کہا یا اللہ انتہ جان گئی کوئی نہیں خطہ زبان کھا گئی جان گئی کوئی نہیں تو کیوں لبیک آکھ ہے تو اللہ تعالی فرمایا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے آج اس نے پکارا ہے چاہے بن جانے پکارا ہے میں لبیک کہوں گا میں لبیک کہوں گا ہاں وہ شہنشاہ آزم جسے کسی کی پروہ نہیں جو کسی کا محتاج نہیں جو کسی سے دبتا نہیں کسی سے گھوراتا نہیں کسی سے درتا نہیں جو موت سے پاک ہے زوال سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے بیدی اور بچوں سے پاک ہے وزیر و مشیر سے پاک ہے نیند اور اوم سے پاک ہے ظلم جہالت سے پاک ہے جو عدل ہی عدل ہے جو خود اپنے نام بتاتا ہے الرحمن ہے الرحیم ہے الملک ہے القدوس ہے السلام ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاہ العلیم القابض الباسس الخافد الرافع المعز المذل السمی البصير الحكم العدل اللتين الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلیش الكبير الحسیب المقيد الجليل المجیب المجید البعث الشهید الحق العلیج الوکیل القذب المتین الولی الحمید المعصب المغدی المهید المحید الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التباب المنتقم الافو الرعوذ مالک الملک ظل جلال والاكرام المقصف الجامع الغني المغني المانع انظار النافع النور الهید البادي الباقي الوارث الرشید السبور الحنون المنون ولله الاسماء الحسنى يالله يالله یہ اللہ ہے اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ کتنے جلال والا ہوتا مجھے بول میرا نوکر میں بولاو وہ نہ آئے میری طاب نہیں کہ میں اسے نوکری پہ رکھوں رکھوں گا تو ہاں چھتر پھیر کے رکھوں گا صدیہ ترے کانڈورن آیا چونہیں پانچ دفعہ اعلان ہوتا ہے دن میں اور دس دفعہ صلاح ہے حیعہ علیس صلاح حیعہ دیکھو جو بڑا ہوتا ہے اس کے بلانے میں اس کے بلانے میں طاقت ہوتی اس کے لہجے میں بڑائی ہوتی تکبر ہوتا ہے اے ایدیا اے ادھر ہو اے ادھر سنو اے ادھر چلو جو شینشاہ آزم ہے جس کی آگے ہر شہ دب جاتی ہے جھک جاتی ہے وہ بلاتا تکبر سے بڑائی سے حیبت سے جلال سے تبھی تم نے غور کیا کہ حیعہ علیس صلاح کا کیا مطلب یہ دنی میں دس صفحہ تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ آجا خوش آمدید ویلکم آجاو بسم اللہ جی آیا نو آو جی میرا بندے آو میں تیرے استقبال میں ہوں میں تیرے استقبال میں ہوں من تقرب علیہ تلقیتو من بعید تو قدم اٹھا کے آ میں آگے تیرا استقبال کرتا ہوں اور اور یہ حیعہ حبت کا اظہار تھا کہ کہیں صاحبال والوں کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ اللہ نے ساڑھی لوڑ پہے گی تو تانسانو صدی جانگا ہے تو اللہ تعالی نے اگلے جملے میں فرمایا حیعہ علی الفلاحہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کامیابی دینا چاہتا تو میں نوازنا چاہتا ہوں آجاو آجاو تو بھائیو یہ شہن شاہ یہ عظیم متقبر جلال والا اس کی نافرمانی ہو تو اسی کتنا غصہ آنا چاہیے اور کتنا اس کو جلال آنا چاہیے ازان ہو اور لوگ مسجد کو نہ چلیں شراب کے اڑے سلیں زنا کے اڑے سلیں جورے کے اڑے چلیں سوت کے اڑے چلیں قتل و غارت کے بازار گرم ہوں ماں کو زلیل کیا جائے باپ کو دھکے دیا جائیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا جائیں غریبوں کی زمین و جہدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں ہوں اور میرا اللہ دیکھ رہا ہو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ ہے سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں اچھل جاؤں اور انہیں بہا دوں زمین کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں نگل جاؤں اور آسمان کے فرشتے کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور اسے ختم کر دیں ماں من یوم الا والبہر یستعذن ربہ فی ان اغرق ابن آدم والارض تستعذن فی ان تبتلعہو والملائکة تستعذن فی ان تحاجلہو وتحلقہو یہ سارے فرشتے زمین پانی یا اللہ اجازت دے اجازت دے تو جس کا میں نافرمان ہوں غصت اس کو ہونا چاہیے جس کا میں نافرمان ہوں غصت اس کو ہونا چاہیے تو میرا اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فانعالم بعبد مینکم خامو شمع اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہو اگلی سنو بندہ ہے تو مار شدو وڑ شدو وہاں شدو لا شدو زمین وَإِنْكَانَ عَبْدِي اور اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو تو نفضہ کیوں نہیں ہے اتنی مولت نفضہ کیوں نہیں ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اِن اتانی لیلن قبلتو کسی رات تو توبہ کرے گا جب توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا اِن اتانی نہارا قبلتو جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا نو سو چوئے کھا کے بھمیں نو قرور چوئے کھا لے ہوئے لیکن ہی کہیں جساٹو دے ہوئے ہر شاہ میرا رب کا تجاوب معاف کر دیا ترمزی صریف کی روایت ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اس کا نام تھا کفل ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلوں میں آتی تھی اور ہر رات جام چھلکتے تھے گنگرو چھنکتے تھے ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا اور ساٹھ دینار ایک رات کا دیا ساٹھ دینار کو آج اس وقت جو سونے کا بھاؤ ہے کوئی دس لاکھ روپیہ بنتا ہے اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے دس لاکھ پر لہ رہا ہے جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو دیکھا تھا وہ بچی رو رہی تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو اس نے کہا میں پیشاور نہیں ہوں میں عزتدار ہوں مجھے بھوکنی یہ دن دکھایا ہے تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آت اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میرے لئے دعا کر دے میں تیرے آنسووں کے تفیل توبہ کر دوں انہوں کو نہیں پتا میری آجہ خیر ہوئی کھل ہوتی ہے وہ لڑکی پیسے لے کر گھر پہنچی ہے عزت کے ساتھ اور پیچھے کفل کی موت آگئے مر گیا یہ وہ شخص تھا کل اس کا کسی نے جنازہ نہیں اٹھانا تھا کل اس کو کسی نے کندہ نہیں دینا تھا اس کو غسل کوئی نہ دیتا اس کی نماز کوئی نہ پڑھتا اے میں پتھرائیں دب چھڑ دے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو ایسوں کے ساتھ یہ کرتا ہے جب صبح ہوئی جب صبح ہوئی تو شہر والوں نے کیا دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا گھر کی دیوار کے اوپر نورانی سطروں میں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ پیغام کیوں دیا تھا یہ پیغام اس لیے دیا تھا کہ اٹھو جنازہ پڑھو اٹھو غسل دو کفن دو جنازہ پڑھو کندہ دو میں جو رب ہم میں معاف کر سا دیا تسی کو انہوں میں چھبو لنگا لے یہ تو بنو اسرائیل کا کفل ہے جس کے پیچھے جس کے پیچھے ایسا رونے والا نبی نہیں ہے جیسا ہمارے پیچھے رونے والا نبی کھڑا ہوا ہے ان کے پیچھے وہ نبی نہیں ہیں جو نے ہمیں نبی دیا ہے جو اتنا رویا ہے اتنا رویا ہے کہ اللہ نے جبریل اتا رہا میرے نبی کیوں اتنا روتا ہے کیوں اتنا روتا ہے تو میرا نبی آپ کا نبی فرماتا ہے جبریل مجھے امت کا غم رولاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نہ رو میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا تو ہمارے پیشے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں ہیں اور دعائیں ہیں ہاں اللہ حج پہ لے جاتا ہے میں نے ایک دفعہ بڑا زور لگا کہ آج بہت لمبی دعا مانگوں گا تو پچھمن میند کی دعا تھی پچھمن پچھمن میند کے بعد تعبیر بھی ختم الفاظ بھی ختم حمد بھی ختم اور پنکھا بھی چل رہا ہے کلر بھی چل رہا ہے کرسی پہ بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے اور میرے آپ کے نبی نے اپریل کی سخت دھوپ میں بغیر کھائے پیئے صرف ایک پیلہ دودھ پیئے سارے دن میں اونٹنی پر بیٹھ کر جو انتہائی بے آرام سواری اونٹنی پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے ہاتھ اٹھا کے امت کے لئے دعا کی پانچ گھنٹے پھر کبھی بے قرار رہ کر ہاتھ یوں چلے جاتے اور آپ کے بغلے نظر آتے ہیں چلکہ احرام باندھا ہوتا اور کبھی اونٹنی اچھلتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو روکتے اور ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں سائل بن کے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت ساری کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے اس کے خزانوں کا اکیلا مالک اللہ ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے اس کائنات میں پتہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے اس سارے خزانوں سے اور موت کے بعد کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لئے اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ کوئی نہیں اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ کوئی نہیں اور اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ اتنا نہ ماں کو نہ بیوی کو نہ باپ کو نہ بھائی کو ساری دھرتی گناہوں سے بھرنے کے بعد دھرتی چھوٹی ہے سارے خلا کو گناہوں سے بھرنے کے بعد پھر خلا بھی چھوٹا ہے میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں ساری معاف کروں گا ایک بھی تیرے ذمہ نہیں چھوڑوں گا وَلَا عُبَحْلِكَ مجھے وہی پروانہ ہوگی ہر شخص ادھر سے جنت وہاں سے جہنم سے پناہ وہاں سے اب اس نے اپنی اب مجھے کیا پتا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے کیا خبر کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا اس کے میرے درمیان بے شمار پر دیں تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان آپ کے اور اپنے درمیان کائنات اور اللہ بیس میں ایک واسطہ بنایا ایک واسطہ بنایا جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے اعلان کیا اعلان کیا پہلے ایک حدیث سنو آپ گئے محراج پر محراج پر گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے لن ترانی نہیں دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لادلے نبی گزرے ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی تھے اللہ سے زد کر لیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ ہیک واری تب ایکھانا ہے آپ پہ بیکھی جاست تو اللہ تعالی نے فرمایا شاہر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں وہ تگیہ تو تو دیکھ لے گا اب پہاڑا اور اللہ کے درمیان بے شمار پردے خجاب ہیں فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبْلِ تو اللہ کے نور کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی جالہو دکا پہاڑ ریت بن گئے ریزہ ریزہ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے چالیس دن ہوش نہیں آیا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَانِ یا اللہ جب ہوش چالیس دن کے بعد ہوش آیا کہا یا اللہ بس میں انہیں معافی دے میں وڈی گالب مانگ بیٹھا تیرے کھولو اور 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 ستائیس رجب ہے اور ہجری کو دس برس گزر چکے ہیں اور دو موسین آگے پیشے دنیا سے اٹھ گئے دس دن کے فاتح ابو طالب کا انتقال ہوا خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہوا گھر کا کی دلدار بھی اٹھ گئی باہر کا دلدار بھی اٹھ گیا باہر جو پشت بنا تھا وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا جو گھر میں دلداری تھی وہ بھی اللہ نے اٹھا لی تو آپ بلکل تنہا ہو گئے تنہا اور ابو لحب اس کے بعد سردار بنا تو اس نے حرم میں آکے اعلان کیا بنو حاشم کا آج کے بعد محمد بن عبداللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو جب قبیلے کی پشت پناہ یہ ختم ہوئے تو تنہا ہو گئے تو آپ نے سوچا میں طائف جاتا ہوں شاید وہاں مجھے وہ پناہ دے دیں اور میں اللہ کا پیغام سنا سکوں تو اب طائف پہنچے ہیں پیدل زید بن حارثہ کو لے کر اب ایک سڑک ہے جس سے کوئی ساٹھ کلومیٹر کے قریب طائف ہے ایک خوبصورت وادی ہے اب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جو کچھ ہوا ہے کہ طائف کے لوگوں نے پتھر مار 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 لہو لہان کر دیا آپ بھاگ رہے تھے اور پتھر پڑ رہے تھے آپ بھاگ رہے تھے اور پتھر پڑ رہے تھے اور اتنے پتھر پڑے ہیں تین میل آپ بھاگے اور تین میل زمین پر لہو کی لکیریں کھشتی جا رہی ہیں اور دو جہان کا شنشان یہ دیکھ رہا ہے یہ دنیا امتحان کے لئے اللہ نے بنائی ہے جزا سزا کی یہ جگہ نہیں ہے اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یوں خون نہ بہتا اور آل رسول کے سر نیزوں پہ نہ چڑھتے یہ جزا کی جگہ نہیں سزا کی جگہ نہیں یہ امتحان کی جگہ ہے اپنے ہوشوں کے گرے زید بن حارسہ نے اٹھایا اور بھاگے اور ایک دشمن کا باغ تھا اتبا اتبا بن ربیہ اس کے باغ میں پناہ لی جانی دشمن لیکن جب اس کی نظر پڑھیا اس کی نظر پڑھی تو قراشی خون نے جو شمارا اور رشتے کا جو تھا نہ تھا وہ حرکت میں آیا اور جان کے دشمنوں کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہنے کے ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا جس پر دشمنوں نے ترس کھایا اس پر سائیوال کا مسلمان ترس نہیں کھا رہا ہے اور وہ بھادہ بے قرار ہو کر اور اس نے انگور توڑے اپنے ہاتھوں سے توڑے اور پلینٹ میں سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم مانے آ گیا شرم کہ اتنی تو مخالفت تو اپنے غلام آداز کو بولا کر کہنے لگا یہ انگور لے جا اور وہ جو بیٹھا ہے زخمی اسے یہ کہنا کہ تجھے میں اپنی رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرا حدیہ موڑ نہ دینا کھا لینا اے ہائے کیوں دکھ ہوگا جس کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو بے پڑے تو وہ ایسی غم کی گھاٹی تھی وہ اس نے آکر انگور رکھے آپ نے انگور توڑا بسم اللہ اور 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 اس اگناس کو وہ جو اس کا خادم تھا اس کو دعوت دینے شروع کر لی کہا بھائی تو کہاں گا ہے کہا جی میں نینوہ کا ہوں تو آپ نے کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کس نے بتایا کہا یونس اللہ کا نبی تھا میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور آپ نے سورہ یونس کی تلاوت فرمائی تو وہ عدا صاحب کے پاؤں پڑھ کے چومنے لگا اور اللہ نے اس کو ایمان نصیب فرما دیا اس کے بعد میرے نبی نے ایک دعا مانگی ہے دعا ہے کہ نوحہ ہے جس نے فرشتوں کو بھی رولا دیا آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں دو دفعہ جب سے کائنات بنی ہے دو دفعہ روئے ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کی کمر پہ گھٹا نہ رکھا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر دس سال کے بچے کو چورانوے سال کا بوڑا باب چھوڑی ہاتھ میں ہے اور اس کو الٹا لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور چھوڑی ہاتھ میں اور سر کے بال پکڑ کر یوں اوپر اپھایا کہ اسماعیل نے کہا تھا اببا مجھے سیدھا نہ لٹا نہ الٹا لٹا نہ کہ نہیں تیری اکھ پاوتے تیرا ہاتھ نہ کم جاوے ہوئے 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 تو انہیں سر کے بال اٹھا کر چھوڑی کو یوں پکڑ اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تم اس سے نراز ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو گئی ہے میں تیرے نام پر قربان کرتا اس فریاد کو انسن کر آسمان کے فرشتے روئے ہیں یا آج آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں جب اللہ کے نبی کو پتھر پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی دواما اللہم اشکو اليک ضعف قوتي وقل تحیلتي وحضاني على الناس آمر رب آمر رب آج ملتر یا جیج لکرتا واللہ آج ملتر یا جیج لکرتا آج ملتر یا جیج لکرتا الی من تکلونی تونو جیج لکی حوالی کردیار الی عدو ملقته الی بعید يتجهمني او الی عدو من ملقته امری تونو مجھے کن کے حوالے کردیا انہوں نے مار مار میرا یہ حال بنا دیا ان لم تکن علی ساختا فلا ادالی لیکن اگر میرے خون و خون ہونے پر تونو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے بس یہ الفاظ دو پر گئے ہیں اور حل جل مجھ گئی ساتوں آسمان میں ارش کے کیرے کانپ اتھے اور پہاروں کا فرشتہ جبرید حاجر یا رسول اللہ حکم فرمائے یعنی پیس کے سرمہ بنا دیا جائے یا رحمت للعالمین و یا رسول اللہ کیا رحمت للعالمین ہیں فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ نہ صحیحاں کی نسل ہی ایمان لائک اس دکھنے سے گزرے اور مصیبتوں کی انتہا کو جب دیکھا تو اللہ نے بلندیوں کی انتہا نصیب فرمائی آکے ابھی مکہ میں قدم رکھا ہے کہ جبری لگا یا رسول اللہ آسمان سجائے چاہ چکے ہیں اور آپ کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں اللہ آپ کی ملکات کے لئے آپ کو بلا رہا ہے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا استقبال دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام یعیلہ السلام زکریہ علیہ السلام تین نبیوں نے استقبال کیا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام پانچ میں پر حارون علیہ السلام چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام ہر نبی کے ساتھ فرشتوں کا ایک جمع غفیر ہے اور استقبال ہے جب آپ ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتوں کا استقبال ہے نبی سامنے کوئی نہیں نبی سامنے کوئی نہیں استقبال کے لیے لیکن ایک کعبہ ہے کعبہ جیسے مکہ کا کعبہ ایک کعبہ ہے اس کا تواف ہو رہا ہے تواف فرشتے اور ایک بزرگ سفید داری بڑے میاں یوں گوٹھ مار کے یوں بیٹھو ہیں ایسے بیت اللہ سے ٹیک لگا کے ایسے بٹھو ہیں سفید داری تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اتھتانو ٹور کے جاؤنا پڑے گا کیوں کہ مرتبہ آپ کا بڑا ہے رشتہ ان کا بڑا ہے اور امت کو سبق سکھانا ہے کہ یہ امت ماں باپ کو بہت زلیل کرنے والی ہے تو انہیں یہ سبق سکھانا ہے کہ بیٹا اگر محمد الرسول اللہ بھی بن جائے تو اسے دادے کے قدموں کو چھونا ہے یہ سبق دینا ہے ساہیوال کے نوجوانوں کو ایک زندگی سکھانی ہے میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی تو فرمائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے میرے نبی نے فرمایا اگر میں عشق کاش میری ماں زندہ ہوتی میری ماں زندہ ہوتی میں اس کا ایسا نوکر بنتا کہ میں عشق کی نماز کے لئے مسلح پہ ہوتا عشق کی نماز باجمعات صورت خاطعہ شروع کر چکا تھا اور اگر سے میرے گھر کا گھر کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا ہے جی اممہ جائے اس کے بعد صدرت المنتحہ سے آگے سفر پھر اس کے بعد حبیب اور محبوب آمنے سامنے پردے اٹھ گئے پردے اٹھ گئے حبیب اور محبوب آمنے سامنے تجلیات حضم ہو رہی ہیں دیدار بھی ہو رہا ہے کلام بھی ہو رہا ہے اتھ حیاتو للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان تیرے لیے میرے مال تیرے لیے میرے بول تیرے لیے میری بندگی تیرے لیے اوپر سے جوابت ہے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ قائنات کا شہنشاہ اپنے حبیب کو سلام پیش کرتا ہے میرا حبیب یہاں عرض کرتا ہے یا اللہ ابراہیم کو اپنے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلیم بنایا دعود علیہ السلام کو اپنے لوہہ نرم کرنے کا موجزہ دیا سلیمان علیہ السلام کو اپنے حواب تابع کرنے کا موجزہ دیا اور عیف علیہ السلام کو اپنے مرداز زندہ کرنے کا موجزہ دیا تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے اللہمہ انکہ اتخبت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وعلنت لدعود الحدید وصخرت لسلیمان الریاحہ وحیط لعیس الموتہ فَمَادَا جَعَلْتَ لِي یا اللہ میرے لئے کیا ہے تو اب میرے رب کا جواب آتا ہے کہ یا حبیبی اوہ لیسا قد آتیتوک افضل من ذالک کل میرے محبوب میں نے تمہیں سارے نبیوں میں سے سب سے عالی چیز عطا کی ہے کسی کو نہیں دیں کیا قَاللَّا ذُقِرْتُ إِلَّا ذُقِرْتَ مَعِي کیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ بولو یہ جدا ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ جڑا جب ہو گئے تو اتر گیا پھر شیس آگئے پھر وہ اتر گیا پھر نور پھر عدریس پھر نور اور ابراہیم اور عیسی اور موسی اور یحیی اور دانیال اور علیاس اور شعیب اور حود اور صالح اور لوت اور یعقوب اور یوسف اور حارون اور یوسف ہر نبی کا نام لگتا ہے اترتا ہے لگتا ہے اترتا ہے لگتا ہے اترتا ہے پھر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میرے رب نے کہا اب یہ نہیں اتر سکتا یہ ہمیشہ سلامت رہے گا یہ ہمیشہ سلامت رہے گا تو میرے اللہ نے مجھے بتایا صحیح والوانوں کو بتایا کہ اگر اللہ کو پانا ہے اگر اللہ کے خزانوں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو محمد محصفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجاؤ غلام رسول نام بنے توڑا جو مرضی ہوئے بنو غلام رسول کیا تمہارا نام ہو تاریخ جمیل پر بنو غلام رسول نام رکھنے سے نام رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا قام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا غلام بن کے دکھا دو میں تمہارا محبوب بن کے دکھا دوں گا اور پھر میرے رب نے اعلان کیا قرآن میں قرآن کی سب سے خوبصورت قسم اور میرے رب کی کتاب کہتی ہے تبت یدہ ابی لہب ودب مارا گیا برباد ہو گیا ابو لہب اور بلال غلام ہے اور غلام زادہ ہے اور حبشی ہے اور حبشی نسل ہے حبش کرینے والا ہے حبشی کا بیٹا ہے بلال بن رباح اتنا بے نام انسان ہے کہ اس کے دادے کا نام آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا لیکن جب یہ بنا غلام مصطفیٰ اور یہ بنا غلام رسول اور یہ بنا غلام محمد تو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ایک عمر کا پکڑا یوں تینوں حضرات اندر آئے پھر آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں کہ ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا اور بلال بلال کی کا